ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم مومن خان مومن کی حالات زندگی اور عدبی خدمات یعنی گزل گوئی کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے حالات زندگی دیکھیں محمد مومن خان نام اور مومن تخلص تھا مومن اٹھارہ سو اسوی میں دھیلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام حکیم گلام نبی کشمیری تھا مومن کے دادا مگلی سلطنت کے آخری دور میں کشمیر سے دھیلی جا کر آباد ہو گئے وہاں مگلی دربار میں رسائی حاصل ہوئی اور شاہی طبیبوں میں شامل ہو گئے رسائی کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان یعنی میل ملاب طبیب علاج کرنے والے کو کہتے ہیں مومن نے ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز کے مدرسے میں پائی ابتدائی مطلب شروع دی اس کے علاوہ عربی اور فارسی کی تعلیم شاہ عبدالقادر دھیلیوی سے حاصل کی خاندانی پیشا تبابت تھا اس لیے مومن نے علم تیب اپنے چچا اور والد سے سکھا تبابت کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹری کا پیشا علاج کرنے کا پیشا علم تیب کا مطلب ہوتا ہے علاج کا علم علم نجوم اور رمل میں بھی کمال حاصل کیا ستاروں کا علم شترنج میں شہر کے اچھے مہرین میں شمار ہوتے تھے موسیقی سے بھی مومن کو خوب لگاو تھا سنگیت تاریخ گوئی میں خاص مہارت رکھتے تھے تاریخ گوئی کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص واقعے کی تاریخ نکالنا مگر سب سے زیادہ دلچسپی شائری اور دیب سے تھی شیروشائری کا شوق بچپن ہی سے تھا شروع شروع میں شاہ نصیر سے اسلاح لیتے تھے مگر بعد میں خود ہی مشک سکھن کیا اسلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی سے صلاح مشورہ لینا مشک سکھن مطلب شائری کی پریکٹیس کرنا مومن ایک آزاد اور آشک مزاج شخص تھے انہوں نے دو شادیاں کی تھیں پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ یہ رشتہ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا تھا دوسری بیوی کے بطن سے مومن کے دو بچے پیدا ہوئے بطن پیٹ کو کہتے ہیں مومن نے ساری زندگی کسی کی ملازمت نہیں کی ساری عمر آبائی جائدات سے ہی گزر بسر کرتے رہے آبائی جائدات کا مطلب ہے باپ دادا کی جائدات مومن کی موت 1852 اسوی میں کوٹھے کے چھت سے گر کر ہوئی سٹوڈنٹ سے آج رہے کہیں کہیں پر مومن کی موت 1851 بتائی ہے لیکن اصلی ڈیٹ جو ہے 1852 ہے کلیر؟ تو چلیے اب گزر کوئی دیکھتے ہیں مومن 19 سدی کے ایک اہم اور بڑے شاعر تھے بعض لوگوں نے انہیں اہد زرین کا دوسرا سب سے بڑا شاعر مانا ہے اہد زرین کا مطلب ہوتا ہے ترقی کا زمانہ انہوں نے قصیدہ مسنوی روبائی قطع وغیرہ ہر ایک اصناف سخن میں تبازمائی کی لیکن ان کی شہرت ان کی گزلوں سے ہے یعنی انہوں نے قصیدے بھی لکھے مسنویاں بھی کہی ہیں روبائی قطع وغیرہ سب کچھ انہوں نے لکھا لیکن ان کی جو اصلی پہچان ہوئی وہ گزل سے ہوئی ان کی گزلیں اپنے بانک پر شگفتگی اور رنگینی کے اعتبار سے ایک صدہ بہار عظمت کی حامل ہیں بانک پرن کا مطلب ہوتا ہے ناز و انداز البیلہ پن چنچل پن شگفتگی اور رنگینی کا مطلب ہوتا ہے تازگی حسن کاری حسن کاری یعنی خوبصورتی عظمت بڑائی کو کہتے ہیں اور حامل کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی خوبی ہو مومن نے گزل کی روایات کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہر جگہ برقرار رکھا ہے روایات روایت کی جمع ہے اس کے خد و خال بڑے دلکش انداز میں اُبھارے ہیں خد و خال کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت ان کی گزل کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے لیکن اس محدود دائرے میں انہوں نے اپنے فن کا ایسا مظاہرہ کیا ہے جس سے ان کی شائری بہت دلکش نظر آتی ہے دلکش یعنی دل کو چھونے والی انہوں نے عشق کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور اس میں پیش آنے والی تمام باتوں کو بہت ہی خوبی اور کمال کے ساتھ بیان کیا ہے واردات حسن و عشق نازک خیالی مضمون آفرینی حسن تعلیل مکر شائری مواملہ بندی تگزل گوئی مومن کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں واردات حسن و عشق کا مطلب ہے حسن و عشق کے حالات بیان کرنا مضمون آفرینی کا مطلب ہے نیا خیال پیدا کرنا حسن تعلیل شائری کی ایک سنت ہے شائری میں شائر اکثر اس سنت کا استعمال کرتا ہے یعنی کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو جیسے پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بتانا کی وہ بلبل کو دیکھ کر ہنس رہا ہے ٹھیک مکر فریب کو کہتے ہیں معاملہ بندی کا مطلب ہے کسی واقعے کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنا تغزل گوئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی گزل میں عشقیہ مضمون کو باندھ نہ حسن مکتہ ان کی شائری کی ایک اور خوبی ہے مومین نے اپنے تخلص کا استعمال اس مہارت سے کیا ہے کہ ایک الگ اور باقاعدہ مفہوم نکل کر سامنے آتا ہے مفہوم یعنی مطلب مہارت خوبی کو کہتے ہیں اس کے علاوہ عشق مجازی کا اظہار ان کی شائری کا خاصہ ہے خاصہ یعنی خوبی ہے جو ہمیں ان کی شائری میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے عشق مجازی دنیاوی عشق ٹھیک ہے وہ اپنے محبوب کی اداوں کا بیان بڑے دل فریب انداز میں کرتے ہیں مومن کے کلام میں خیال کی ندرت کے ساتھ ساتھ اسلوب کی جدت بھی پائی جاتی ہے اسلوب بیان کرنے کا انداز جدت نئے پن کو کہتے ہیں ندرت کا مطلب بھی نیا ہوتا ہے مومن کا کلام الجھاؤ اور احام سے پاک ہے احام کا مطلب ہوتا ہے شک وہم مومن الفاظ کے جادوگر ہیں کبھی کبھی وہ الفاظ کے الٹ فیر سے معمولی بات کو بھی بڑے دلکش اور انوکھے انداز میں پیش کرتے ہیں ان کی شائری کی عظمت کے خود گالب بھی کائل تھے اور ان کے ایک شیر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مومن کتنے بڑے شائر تھے وہ شیر یہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے مومن خان مومن کی حالات زندگی اور گزل گوئی کے بارے میں پڑھا سٹوڈینٹس ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں